بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل حریصے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریڈی میٹ پانی پوری کا ریویو شیئر کروں گی کہ یہ ورثیت ہے کہ نہیں ہے چلیں آجے جیس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں آئل جو ہے نا وہ چولے پر رکھ دوں گی گرم ہونے کے لئے اس کے بعد ہم اپنا باقی کام سٹارٹ کرتے ہیں چونے اور میں نے آلو بوائل کر کے رکھنی ہیں یہ میرے پاس ایک باکس ہے جس پہ لکھاو ہے پانی پوری اور اس کے اندر ابھی میں نے اس کے کاؤنٹ تو نہیں کیا لیکن اس کے اوپر لکھاو ہے کہ اس میں چالیس پانی پوری ہے اور اس کے اندر سے نکلتا کیا ہے اس میں سے دو شاشیں نکلیں گے ایک پہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں پانی پوری مطلب وہ پوریاں ہیں اور دوسرا مسالہ ہے جس کو ہم نے پانی میں بنانا ہے اور پیکنٹ کی انسٹرکشن کی کارڈنگی میں میں اس کو فالو کروں گی تو پیکنٹ پہ اس کے باکس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ مسالے کو 800 میلی لیٹر پانی میں آپ اس کو مکس کر کے پندہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں تو میں نے ہاف چک پانی لے لی کہ آلموس 800 میلی لیٹر ہی پانی ہے اور اس کو میں مکس کر کے سائٹ پہ رہ دوں گی اس میں کسی بھی چیز میں نے نہیں آئٹ کی کیونکہ اس پہ لکھا ہی نہیں تھا ہوا تو ہم اس کو ٹیسٹ بعد میں کریں گے دوسرا پیکٹ ہم کھولتے ہیں جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس گول کپے یعنی کہ پانی پوری نکلے گی اور یہ پیکٹ تک ہی اگر پرائز میں بتا دی جاؤں تو یہ مجھے 150 کا ملا تھا اب ہم نے چک کرنا ہے کہ واقعے میں اس کا ٹیسٹ ویسا ہی ہے یا پھر نہیں ہے اور یہ ورثیت ہے ریٹ کے لحاظ سے کہ نہیں ہے تو آئیے جیتنا ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے تو ہم اس کے لئے جو فیلنگ ہے نا وہ ریڈی کر لیتے ہیں ویسے تو پیکٹ میں تو نہیں دی ہوئی تھی لیکن یہ کام ہمیں ایکسٹرا خود کرنا پڑے گا لیکن ویسے میں نے پانی پوری کے ساتھ نا مطلب ہولی آپ کا گول گپا ہو اور ساتھ پانی ہو تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھاتا ہے تو یہ میرے پاس پیکٹ تقریبا کافی دیر سے پڑا ہوا تھا تو میرے پاس کبھی آلو نہیں ہوتے تھے اور سپیشل ایک پیکٹ کے لئے میں یہ کام کرنی تھی سکتی تو میں نے سوچا تھا جب میرے پاس ہوں گے نا تو میں یہ کام کروں گی تو میں نے آلو چنے اور پیاز ڈال کے نمک اور چار مسالہ ڈال کے نا تو میں نے اس کا مکسر بنا لیا دوسری طوری آئل گرم ہو گیا تو میں نے ایک گول گپا ڈالا اور میں نے اس کو فرائے کر کے دیکھا پہلے میں نے ایک ہی چاہ کیا تھا لیکن اچھا سا اس کو پورا گول ہو گیا تھا پھول گیا تھا تو دیکھنے میں کافی کرسپی لگ رہے تھے اور اسی طرح میں باقی اس کو ڈال دی جاؤں گی اور اس کو فرائے کرتے جائیں گے تو یہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو آئل میں ڈال دینا پہلے ایک چھوٹا سا بنتا ہے پھر تھوڑا سا پھول تھا پھر ایک دم گول ہو جاتا ہے اور ان سب کا سائز تقریباً سیمی تھا اور جس سارے گول پہ جب ہم فرائے کر لیں گے نا اس کے بعد ہم اس کی فیلنگ دیار کریں گے تو یہ میں نے ابھی بھی کاؤنٹ نہیں تھے کہ یہ ہو سکتا یہ فورٹی ہی ہو بٹ میں نے اس کو کاؤنٹ نہیں تھا کیا یہ کافی کرسپی تھے ہار تھے ٹوٹ نہیں رہے تھے اور ظاہر سے بات ہے یہ چیز کرسپی ہوگی تو اچھی لگے گی نا تو اس کے بعد میں اس میں فیلنگ کروں گی فیلنگ کر کے ہم رکھ لیں گے اس کے بعد میرے پاس چٹنیاں بغیرہ بھی نئی تھی ہیں تو میں اس میں دہی کا اور کیچپ کا یوز کروں گی میں نے جیسے آپ کو پہلے دیارا میں سپیشل اس کے لیے چیزیں بنا نہیں سکتی تھی بس میں نے ایک دہر ٹرائی کرنا تو اور آپ کے ساتھ ریویو دینا تھا تو یہاں بہت جی میں ون ون ٹی سپون اس میں دہی ڈالوں گی اور تھوڑی سی میں اس کو مطلب جو چٹنیاں ایملی آدوہرے کی چٹنی کا ٹیکسٹر دینے کے لیے میں اس میں کیچپ ڈالوں گی اور جو مسالہ میں نے بنایا تھا نا اس میں بھی اگر آپ نے سپائسی زیادہ رکھنی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں واقعی آپ کی مرضی ہے اور ابھی میں فی الحال اتنے ہی بنا ہوں گی باقی پھر ہم بعد میں بنا کے کھائیں گی تو یہ پانی تھا تقریباً جتنا دیر میں میں نے یہ پروسس کیا اتنی دیر میں پندرہ منٹ ہوئی جو کہ تو اب ہم اس کو بھی گلاس میں ڈالیں گے اور اپنی پلیٹ ریڈی کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اور پھر چیک کر کے آپ کو ریویو بتائیں گے اس کا ریویو کیسا تھا تو یہ میں نے ایک گول گپا اٹھایا ہے اور اب میں اس کو پانی میں ڈپ کروں گی اور پھر میں اس کے ساتھ اس کو آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی ویسے آپ تھامنیل میں دیکھ چکے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ کرنے کے بعد ریویو میں اب آپ کو بتاؤں گی یہ ایک دم بیکار تھے بلکل فلوپ تھے یہ گول گپے تھے ہی نہیں یہ پانی والا پاپڑو والا ان کا ٹیکچر تھا آپ نے دیکھا ہوگا ہم بزار سے جب آپ اس لانٹی لے کیا تھا ہم اس کو آئل میں فرائے کرتے ہیں تو ان کا ٹیکچر ویسا تھا لیکن ٹیسٹ میں کھانے میں ایسے تھا جس سے آپ کوئی پلاسٹک کی چیز کھا رہے ہیں بہت زیادہ ہار تھا اور وہ پاپڑوں کے ساتھ آپ گول گپوں کا کمبینیشن اگر امیجن کر کے دیکھنے تو آپ کو کیسا لگے گا یہ ویسے تھا بنا تو میں نے یہ لیے تھے لیکن باقی جو پورے مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک پوری ٹری بنائی تھی تو یہ بلکل بھی نہیں کھائے گئے تھے اور میں نے اس کے علاوہ گول گپے بنائی نہیں تھے باقی جو میرے پاس مٹیریل پڑھا تھا اس کے ہم نے چرنا چارٹ بنا کے کھا لی تھی تو پانی کا ٹیسٹ اگر دیکھا رہے ہیں تو پانی کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ برا تھا بلکل بھی اچھا پانی تھا ایک تو پہلے اس میں سے ہمکاری تھی لیکن میں نے کہا ہو سکتا ہے میرا وہہم ہو لیکن جب میں نے ٹیسٹ کیا تو ایک دم بھی کار ٹیسٹ تھا تو میں آپ کو کبھی بھی ریکمینٹ نہیں کروں گے کہ آپ یہ بائی کریں یا پھر آپ بھی ٹرائے کریں تو یہ بلکل فلوپ تھا میرے لحاظ سے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کلائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھینکس فاروچین